موسیقی 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 ویدیو تلسی کیلئے اتنا بڑا سٹرکچر بالکنی میں کون بنواتا ہے یہاں موکن تم ہر دن ایکی بات پکڑ کے بیٹھ جاتے ہو یاں دیکھو تو صحیح کتنا عجیب لگتا ہے یہ کیا عجیب ایک تلسی تو ہے وہاں تلسی تھی جو کی پتا نہیں کتنے ٹائم پہلے سوک چکی ہے اور ایک چھوٹی سے پودے کے لیے اتنا بڑا سرکچر ہاں تو بنوایا ہوگا مکن دیکھو ہم یہاں رینٹ پر رہتے ہیں تو اتنا عجیز تو کرنا ہی پڑے گا اچھا ٹھیک ہے جب تم اپنا گھر بنوانا تو وہاں ایسا کچھ مل بنوانا اوکے ایر میں اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ دیکھو وہ کتنی جگہ گھیر رہا ہے کتنا عجیب ہے سب کچھ اب وہ پودہ نہ جانے کتنے ٹائم پہلے سوک چکا ہے تو ہم وہاں نیا پہتھا لگوا دیں ویسے بھی تلسی کا ہونا گھر کے لیے شب ہوتا ہے کیا بولتے ہیں وہ گھر نئے شادی شدہ جوڑے مکند اور ویدیا نے قرائے پر لیا لیکن وہ تلسی کی آرہ اتنا بڑا اتنا عجیب تھا کہ مکند چاہ کر بھی اسے اندیکھا نہیں کر پاتا تھا اس کی وجہ سے مکند بیچین ہو جاتا تھا اور اب مکند اور ویدیا کو اس گھر میں ایک دل دہلا دینے والا آنفاف ہونے والا تھا موسیقی 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 بیتیا بیتیا کیوں مکن شاہر وہ تلسی کیا رہا یار تمہیں نین میں بھی وہی دکھائی دیتا ہے کیا یہ کوئی بھاکت ہے زبار میں بات کرنے کا یار مطلب کتنا عجیب لگتا ہے وہ اے عجیب تم لگ رہے ہو رات کو بھی وہی بات لے کے بیٹھ گئے تمہیں اور کوئی تھوٹ نہیں آرہا ہے کہ آج کل نہیں یار کچھ اٹ پٹا سے ہے تو جاؤ مکن بیتیا میری بات تو سنو پیش اور سوہ میں نے مالی کو بلایا وہ آکے دوسرا بودھا لگا دے گا ابھی پلیس ہو جا مجھ بھی سونے دو تلسی کو بودھا ایک بچھی کی تیرہ ہوتا ہے میڈم بہت خیال لگنا پڑتا ہے روز پانی دو گملے کی ساف سفائی رکھو اور بھوپ بھی ملتی رہنی چاہیے برنہ مرزہ جاتی ہیں تلسی جی بھیا میں پورا دھیان رکھوں گیا ایجی بیٹم ہو گیا موسیقی موسیقی تمہیں نہیں لگتا کہ کچھ اچھیب ہے اتنا بڑا کون بنواتا ہے تو میں کام کیوں نہیں کرتے کل رمان بھائی سے بات کروں دیکھو وہ کیا بولتے ہیں ارے کیا ہوا مکن اچانک سے بلا ہے فون ٹو بھی کچھ بتایا نہیں کچھ پرابلم ہو آگے نہیں نہیں رمان بھائی کوئی پرابلم نہیں ہے آئیے نا اندر آئیے رمان بھائی گھر بہت اچھا ہے سب کچھ ٹھیک ہے یہ لیکن وہ بالکنی میں مالکنی میں کیا ہوا آپ چلیے نا میں دکھاتا ہوں کیا ہوا بولو یہ جو آپ نے تلسی کے لئے بنواتا ہے یہ کافی بڑا ہے کافی جگہ بھی گھیرتا ہے اور اچھا بھی نہیں لگ رہا ہے تھوڑا بڑا تو ہے لیکن ابھی بن گیا تو کیا کرے اگر آپ بولے تو ہٹوا دوں ہی سے ہٹوا ہوگے میرے کو کوئی دکت نہیں ہے لیکن جو بھی خرچہ ہوگا وہ تم دینا میرے سے مت مان ہاں ہاں آپ اس کی ٹینشن مت لیجی میں دیکھ لوں گا وہ سب یہ توڑنے میں جو ٹائل وائل ٹوٹے گا جو نقصان ہوگا اس کا پیسہ تمہارے ڈپوسٹے میں سے کٹ لوں گا آپ اس کے لئے بے فکر رہی رامن بھائی میں بہت دھیان رکھوں گا اس چیز کا تو بھر کرو چلو چلو وہ تلسی کے آرہ پورا ہٹواانے کی کیا ضرورت ہے تو تین رکھٹوا کے تھوڑا چھوٹا کروا دو نا بس کیا دکت ہے ویدیا اب تو رامن بھائی نے پرمیشن دے دیئے نا کوئی پرابلم نہیں ہے پر ابھی ابھی میں نے وہ پودھا لگوایا ہے اور ابھی ہٹا دیں گے تو گھر کے لئے آشوب ہوگا نا صرف کیارہ اٹوا رہاں ویدیا پودھا ہم کسی دوسرے گملے میں لگا دیں گے تمہارے لئے ساف سفائے کے لئے بھی آسانی ہو جائے گی ہے نا بابا کل نیا گملہ لاؤ دوں گا تم ٹانگ دینا اسے جہاں من کرے ٹھیک ہے اچھا سن ایک کام کرتے ہیں پہلے مٹی نکال لیتے ہیں اس کے بعد کیارہ توڑتے ہیں اس سے ہم لوگوں کا کام آسان ہو جائے گا اور زیادہ میند بھی نہیں پڑے گی ابھی یہ کیا ہے کپڑا جیسا کچھ ہے کیا یہ چل کھیچ کھیچ بھائیا بھائیا وہاں کیا ہے کیوں چھلا رہے ہیں بھائیا دیکھو اس میں ہے کیام دل دیکھو بابی دیکھو ہوا 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 موسیقی موسیقی ہمیں بس ایک مہینہ ہی ہوئے سر کے رائے پر یہ فلیٹ لی ہوئے اتنا بڑا تلسی کا سٹرکچر بالکنی میں بہت عجیب لگتا تھا میں نے مکان مالک سے بات کی انہوں نے توڑنے کی پرمیشن دی جب توڑنے لگے تو اس میں سے یہ کنکال نکلا مکان مالک ہون ہے نام کیا اس کا رامن سرویہ نام ہے سر میں نے فون کیا ہے وہ آتے ہی ہوں گے سر ہے تو یومن سکیلٹن لیکن کافی بوری حالت میں پیلوک بونز تک ٹوٹ چکی ہیں پتہ نہیں چل رہا ہے میل ہے یا فی میل سکیلٹن کو فورنسک بے جوریوہ دیکھتے ہونے کیا ملتا ہے یہ کہاں سے لائیں تم لوگ کہاں سے لائیں کیا مطلب ارے ہم کہاں سے لائیں گے آپ کا گھر ہے آپ جانو کہاں سے آیا من ریتے تو تم ہو نے اور تم نے جد کیا تھا وہ تلسی کیارہ توڑنے کے لیے اس سے پہلے تو کچھ نہیں نکلا یہاں پہ کیسی بات کر رہے رامن بھائی ایک مہینہ ہویا میں یہاں پہ آئے ہوئے اور تلسی کیارہ کے اندر سے نکلایا نہ وہ تو آپ کو نہیں پتا ہوگا کہاں سے ہے وہ پتہ تو آپ ہی کو ہونا چاہیے کس کا کنکال ہے گھر میرا اپن میں رہتا نہیں ہوں یہاں پہ ہمیشہ سے کیرائی پی ہے اور اب تو کیرائی پی بھی کوئی نہیں لے گا سب ڈر جائیں گے کتنا نقصان ہو گیا ہے میرا رامن جی آپ کو اس بات کا ذرا سب ہی انداز آئے کہ کیا ہوا یہاں پہ سمجھ رہے ہیں آپ اس کا مطلب آپ کے گھر سے مانوف کنکال ملا ہے کیرائی کی بات تو بہت دور رہی ہم آپ کے اس گھر کو سیل کرنے جا رہے ہیں اور چپ چپ ہمیں یہ بہت آئیے یہ کنکال کس کا ہے اور کس نے دفنائے سے یہاں پہ رامن جی بولیے کہاں سے آیا کنکال ہم یہ نہیں معلوم دس سال سے کیرائی پہ یہ تو گہ دس سال پہ لے دفنائے دیس کو ہاں پتہ نہیں تو پھر یہ آیا کہاں سے کس نے دفنائے تلچی کیارہ آپ ہی نے بنوایا ہے نا اسی میں سے نکلایا ہاں ہاں وہ ہی تیش ہی تیش اور درمیش نے بنوایا ہے تلچی کیارہ ہی تیش تھوڑا باریک باریک کھڑنا نہیں تو کھراریں نہیں بنیں گے ہی نا کس کا پھون ہے ہلو درمیش میں ہم وہ بھی بات نہیں کر سکتے وہ تھوڑا بیزی ہے اچھا ویسے تمہیں پتا چلا کی نہیں درمیش کی شادی فکس ہو گئی ہے کون ہے آرتی مروا کے مانے گا یار اچھا یہ لو درمیش سے بات کرو دیکھو کتنا شرما رہا ہے لڑکی کی فوٹو فوٹو بھی نہیں دکھا رہا میرے گو یہ لو بات کرو اس سے پوچھنا اس سے تو لے تو بجیہ تللل کیا آرتی تم بھی بجاک کر رہا ہی تیش دونوں ماما بھان جاتے لیکن رہتے ایک دم دوست جیسے تھے کرتے گیا تھے وہ کوئی کنسلٹینسی کمپنی میں کام کرتے تھے کہ تولسی کیارہ کس نے بنوائیا تھا ماما نہیں یا بھانجے نے ہیتیش مجھ سے ہیتیش نے بولا تھا بھانجے نے رمن بھائی رنٹ اچھا وہ رمن بھائی ایک ریکویسٹ ہے بولو بولو ہم لوگ کیا سوچ رہے تھے کہ وہ بالکرین میں ایک تولسی کیارہ بنا لیتے ہیں تولسی کیارہ جی ہاں ایک چھوٹا گملا لیا آنے تمہارا کام بھی ہو جائے گا وہ سستیم ہو جائے گا بولو نہیں وہ گملا تو بہت چھوٹا ہو جائے گا دو تین مہینے میں سوک جاتا ہے تو پھر ہم سوچ رہے تھے کہ تھوڑا بڑا بنا لیتے ہیں تو کتنا بڑا ہے آئیے آپ کو میں دکھاتا یہاں پہ سمجھ لوگ دو فٹ یا تین یا چاٹھوٹ ارے اتنا بڑا کیوں اے رمن بھائی بچپنسی اس کو تولسی کا شوگ ہے اس کے گھر میں بھی تولسی ہے جیت کر رہا تھا میں نے کہا رمن بھائی سے بات کر لے اپن بولا نا گملا لے لو یہ تورنے وڑنے کا کام بچ جائے گا اور اچھا بھی نہیں لے گا اتنا بڑا بول رہا ہوں گا رمن بھائی آپ اس کی بلکل چندہ مت کرو میں ایک دم اچھے سے بنا دوں گا اور پتا بھی نہیں چلے گا کی بات نے بنا ہے رمن بھائی بنوانے دوں گا یہ رمن بھائی اچھا سنو اگر بنوانا ہے نا تو اپنے خرچے با بنانا میں دوں گا نہیں پیسا ایک دی اور نکسان نہیں ہونا چاہیے گا چلو اگلے میں نے آتا ہوں درمش کچھ گڑ بڑ تو نہیں لگ رہا نا ایک دن پر فیٹ اس سے کام ہو جانا چاہیے اککا مطلب ایسا تو نہیں لگے گا نا کہ یہ بھالکنی کے ساتھ نہیں بنایا گیا نای صحیح ہو گیا پھر بھی ایک بار چاروں اور سے دیکھ کے بتاؤ پھر بھالکنی چل رہا ہے دیکھ تو نہیں بتایا گا نا کسی کو پتا نہیں چلے گا اب کاری دونو ماما بھانجے پتا نہیں میڈم بات میں پتا چلا کہ دونو گائب ہیں مطلب میسنگ کیسے اور کب سے گائب ہیں یہ تو پتا نہیں لیکن یہاں سے جانے کے کچھ دن بات گائب ہو گیا کہاں گئے کسی کو پال رو نہیں ابھی زیادہ کچھ تو نہیں لیکن اتنا بتا سکتی ہوں کیونکہ یہ نیچرل ڈیتھ نہیں تھی یہ ایک مرڈر تھا جس طرح سے بارڈی کو چھپا کر رکھا گیا تھا نیچرل ڈیتھ نہیں لگتی مرڈری ہوگا اب بتا سکتی ہوں موت کیسی ہوئی ہوگی یہ سر یہ دیکھئے سکل پہ بہت گہرا نشان ہے سر پر کسی چیز سے بہت زور سیوار کیا گیا ہوگا بھائی ریپ کیج پہ ایک پسلی ٹوٹی ہوئی ہے ساپ زائر ہوتا ہے کسی دھار دھار چیز سے سٹیپ کیا گیا ہے ماننے والا کون ہو ایمین میل یا فیمیل ابھی تو یہ بتانا مشکل ہے کیونکہ ان کا پیلوک سٹرکچر ٹکڑوں میں ہے اور اسے ایسیمبل کرنے میں تھوڑا وقت جائے گئے جینڈر کافرمیشن اور عمر پتہ لگانے کے لیے ہمیں کچھ ٹیسٹ اور کرنے ہوں گے سب سے پہلی چوکانے والی بات تھی کہ کنکال گھر کے اس سٹرکچر سے ملا تھا جسے دلسی کے پودے کے لیے بنایا گیا تھا دوسری حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ جس دھرمیش اور ہتیش نے اسے بنوایا تھا وہ دونوں خود ہی لا پتہ تھے اور تیسری بات یہ کہ ایسا ہتیا کو چھپانے کے لیے کیا گیا تھا ابھی تک یہ پتہ نہیں چل پایا تھا کہ وہ کنکال کسی مہلہ کا تھا یا پھر پرش کا موسیقی گر خالی کب کیا اندونوں میں سر اکٹوبر دوہزار سترہ میں اگست دوہزار سترہ میں ان لوگوں نے بولا تھا کہ دو میانے میں شپ کر جائیں گے اور پھر اکٹوبر میں خالی کر دی ہے مکا میرکی تشیر دلانچ کیا چھے وہ آفویز گیا ہے نا اچھا رمان بھائی میں کیا بل رہا تھا کہ جو ہمارا ایگریمنٹ ہے نا وہ اکٹوبر میں ختم ہو رہا ہے ہاں کیوں؟ نہیں پس ہم لوگ شفٹ کرنے کی سوچ رہتے ہیں یہ اچانک سے؟ کوئی پروبلم ہے؟ نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے بس ہم لوگ تھوڑا بڑا گھر دیکھ رہے ہیں بھی سر اکٹلوبر 2017 میں جب ایگریمنٹ ختم ہوا تو ان لوگوں نے مکان کھالی کر دیا درمیش آیا تھا چابی دینے کے لیے آرے درمیش؟ نمستے نمستے آؤ اندر آؤ آرے درمیش؟ اتنی سوبہ سوبہ؟ وہ رامن بھائی پلینٹ کی چابی دے لیے آہ لیکن تم لوگ تو شام کو جانے والے تھے نے آؤ بس آبھی سوبہ جانے کا پلان ہوا سوچا جانا تو آئی پورا دن آرام کرنے سے اچھا ہے ابھی نکل لیتے آبھی آگے ہو تو چائے بھائی پوٹ کی ہوگی؟ نہیں رامن بھائی وہ اتش شامان کی گاڑی کے ساتھ ویٹ کر رہا ہے جا کھا رہے ہیں؟ آبھی تو مینور اتش نے بومبائی جانے کا پلان کیا ہے دیکھو کیا ہوتا ہے ممبائی سر اچھے ہیں بہت کچھ ہے وہاں کچھ نہ کچھ ہوئی جاتا ہے اچھا چلتا تو ماما بھان جا دونوں ممبائی سے مسنگ ہوئے میں یہ تو پتا نہیں سر لیکن خالی کرنے کے پندہ دن بعد نومبر دوہزار سترہ میں پات چوک پولیس نے مجھے پولایا تھا اب میں کے سے بتاؤں کہ ہیتے دھرمش کی در ہے میرے گر سے تو پندہ دن پہلے چلے گئے اب دھرمش میرے کو پولا کہ اس کا اور ہٹیش کا ممبائی جانے کا پلانے سر ان دونوں میں سے کسی نے ہمیں کچھ بھی نہیں بتایا اسے لئے تو ہم نے مسنگ کمپلنٹ بھی لکھوائی ہے کتنا دھرمش نے میرے کو بتایا اکنا میں پتا دیا بات کو معلوم نہیں دھرمش نے تم سے اور کچھ کہا تھا وہ لوگ ممبائی میں کہا جا رہے ہیں آجا کے کیا کریں گے پچھ پوچھو تو اتنا زور دیکھے میں نے پوچھا بھی نہیں سر پچھلے پندرہ دن سے دونوں میں سے کسی سے کوئی بات نہیں ہو پا تھا نہ تو میرے بیٹے دھرمش کا فون لگتا ہے نہ ہی میرے ناتی ہٹیش سر میری بھی ہٹیش بھائیہ سے پندرہ دن پہلی ہی بات ہوئی اور اس پر بھی وہ میسیجز سے ہی کونٹیکٹ میں تھے سر یہ دیکھئے لیکن اس میں بھی بھائیہ نے کبھی کہا نہیں کہ وہ ممبائی جا رہے ہیں جب بھی میں پوچھتے تو بولتے وہ صورت میں ہی ہے میرا بیٹا دھرمش بھی ایسی ہی کونٹیکٹ میں تھا میسیج سے لیکن پندرہ دن پہلے ہی اس کا موبائل بھی سویچ اوف ہو گیا رمال یہ سب کچھ تیرے گھر سے جانے کے باہد ہی ہو ہے اور صرف تُو ہے جو کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ بومبے گئے ہیں سچ سچ بتا کہا ہے وہ دونوں مجھے کیا معلوم دھرمش نے مجھے ہی ممبائی جانے کے بارے میں کیوں بولا تو بیسے بھی وہ میرے پلیٹ پہ کرائی پہ رہتا تھا کوئی میرے ساتھ نہیں رہتا تھا اکٹوبر میں اس کا ایگریمنٹ ختم ہو گیا تو وہ لوگ خالی کر دیا وہ ہتیش اور ہرمیش کے خالی کرنے کے بعد یعنی اکٹوبر دوہزہ سترہ سے لے کے ابھی کچھ دنوں تک دو الگ الگ لوگ کرائے پہ رہے اس مکان اور ان کے خالی کرنے کے بعد یہ مکند اور بدھی آئے تھے سر ایک مینے کے لیے بھی خالی نہیں رہا بہت لکھی مکان ہے وہ تمہارے اسی لکھی مکان میں سے کنکا نکلا ہے آسر نکلا ہے پھر سب کو یہ خبر بھی ہو گئی ہے سمجھ نہیں آرہا میں کیا کروں سب کو پتہ چل گیا کوئی کرائے پہ بھی نہیں رہے گا وہاں اور بیچوں گا تو بکے گا بھی نہیں وہ پروپٹی کے دام بڑھنے کے ساتھ ہی کرائے پر رہنے کا چلن بھی بہت بڑا ہے لیکن کیا آپ نئے گھر میں جانے کے پہلے اس گھر کی باریکی سے چانچ اور پرتال کرتے ہیں کہ وہاں پہلے کوئی اپرات یا کرائم تو نہیں ہوا پورا صورت حیران ہے کہ یہ کنکال ہمیشہ سے اس گھر کے اندر ایک تلسی کیارہ میں دبا ہوا ان دونوں کی رائے داروں کی آنکھوں کے سامنے ہی تھا لیکن انہیں اس بات کا بلکل بھی اندازہ نہیں لگ پایا تھا تلسی کیارہ یہاں رہنے والے دو پرانے کیرائے داروں نے بنوایا تھا جو کہ خود بھی ابھی لاپتہ ہے پولیس کو اس ماملے میں ابھی تک کوئی بھی سولدہ حاصل نہیں ہوئی ہے اور وہ ماملے کی جاج میں رونک تمہیں وہ تلسی کیارہ یاد ہے نا کیسے بھول سکتا ہوں بھاوینی یار میں سوچ رہا ہوں کئی اور کام دیکھتا ہوں یار یہاں تو رات رات بھر صرف غدا مسدوری کرواتے ہیں پرسالہ اتنی مہنت کے بعد چالری کے نام پر ایکاون میں صرف چللری آتا ہے میرے دوست مہنیت کو میرے بات جوب لگی چھے مہینے میں کار لے لیا اس نے بتا رہا تھا اس کے ہاں کوئی جونئر مانیجر کی ویکنسی ہے جوائن کر لو گیا باوینی کیانکہ تمہارا کچھ نہیں رونک بس میں یہی سوچ رہی تھی کی بالکنی میں اتنا بڑا تلسی کیارہ بنوانی کی کیا ضرورت تھی ادھے یار مطلب میں کیا پوچھ رہا ہوں تم کیا بول رہی ہو یار اس حیرت انگیز قرائن کی پل پل کی خبر ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے بنے رہی ہمارے ساتھ پیتیشو اور دھرمیش کے بعد جو کرادہ رہنے کے لیے آئے تھے کیا نام بتایا انکہ وہ رونک اور بھاوینی سر ابھی کہا ہے ایڈرس تو نہیں پتا سر لیکن ٹودت میں ہی ہے کہیں وہ نامبر تو ہوگا جی ترمیش اور ہیتیش کو اب دھوننا مشکل ہوگا شاہا ہے ہم لوگ ہر جگہ دیکھ چھوٹ مومبے پولیس کی بھی مدد لی تھی ان کے فوٹوز و ڈیٹیز وہاں بھی بھی بھیجوائے لیکن کچھ نکلا نہیں تو کیا کیس بیس ہی رہ گیا کسی قریبی کو کوئی اندازہ نہیں اور دونوں کی فیملیز کو کچھ بھی نہیں پتا اچھے لڑکے تھے دونوں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ دونوں ماما بھانچے تھے عمر میں کچھ زیادہ فرق نہیں تھا پر دونوں کا سبحاؤں بہت ہی اچھا تھا کوئی گولفن ملفن تھی ان کی یہ تو نہیں پتہ کی وہ کون تھی پر ایک لڑکی تھی ضرور جو کبھی کبھی آتی تھی کیا نام تھا اب نام تو نہیں جانتی لیکن وہ دھرمیش کے ساتھ دیکھتی تھی کبھی کبھی کتہ بین کیسے آم مجھا مادھر میس تلکسا ہے چلو ملتے ہیں بات میں اور ہاں کبھی کبھی ہی تیز بھی ہوتا تھا اس کے ساتھ ہاں 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 کیا ہو گیا ہلا تبین اب آپ کی طبیت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی اور ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہوں بیٹا دونوں کے ساتھ رہتی تھی گرل فرن تھی یا کچھ اور اب مجھے کیا معلوم میڈم جو دیکھا تھا وہ بتا دیا ایک لڑکی دو بندوں کے ساتھ آتی جاتی تھی وہ بھی کسی بھی ٹائم پر سوسائیٹی والوں نے کبھی اوبجیکٹ نہیں کیا اور امن بھائی کو اس بار میں پتا تھا اب جیکسن جیسی بات تو کوئی سامنے نہیں آئی پر ہاں وہ کسوم ہے نا تھرڈ فلور والی اس نے ایک بار بتایا تھا کہ وہ ہی تیز کی بین ہے تو مجھے کچھ پوچھنا ٹھیک نہیں لگا کلتی تو آپ سے بھی ہوئی آپ کو سب اچھے سے چیک کرنا چاہیے تھا نا میرے کیا چیک کرتا شویتا میرے کو کیا معلوم گھر کے اندر کیا چل رہا ہے نے کیا نہیں چل رہا ہے میرے کو کیا معلوم میرے کو دیوار پھوڑ کے زمین کھوڑ کے دیکھتا کہ کدھر لاش دبی کدھر کیا دبائے وہ جو بھی تھا اب سب یہی بول رہے ہیں کہ رامن بھائی کے گھر سے کنکال ملا تو بولنے تو ابھی کیا کر سکتے ہیں وہ کیا معلوم تھا وہ لوگ اتنا سب کچھ کر دیں گے اور پھر گائب ہو جائیں گے پہلے دن سے ورکو ساکھ کرنا چاہیے جب وہ ہیتیش بولا تھا نا اتنا بڑا کنسی کیا رہے بنانے کے لیے منا کر دینا چاہیے سب پہلے سے پلان کیا تھا ان لوگوں جب تک تو نہیں بتایا گا نا کسی کو پتا نہیں چلے گا دھرمیش اور ہیتیش کے اوفیس گئے تھے آپ لوگ وہاں سے کچھ پتا جلا گیا جی ہم لوگ دونوں کے اوفیس گئے تھے پتا کرنے کے دھرمیش ایک کنسلٹنسی فرم میں کام کرتا تھا وہاں اس کے کلیگ سے بات کرنے کے بعد مجھے لگا کہ کچھ توٹ پٹا ہے جی ہاں دھرمیش ہماری اوفیس میں کام کرتا تھا کام میں بھی ٹھیک تھا لیکن ایک دن اچانک بولا کہ وہ اوفیس چھوڑ کے جا رہا ہے کب کی باتیں شاید اگست 2017 یہ کیا ہے میرا ریجیم میرشن لیٹر سے میں کل سے نہیں آ پاؤں گا کیا کل سے ارے بھائی اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ تم ریجیم میشن لیٹر دے رہے ہو سر میں سارے لیپ یہ نہیں کرنا چاہتا اچھا تاج مہل بنانا چاہتے ہو گیا ارے بھائی اوفیس میں ایڈواز میں کچھ نوٹیس دینے کا ہوتا ہے کی نہیں میں یہاں ایک بھی دن نہیں رہ پاؤں گا سر کچھ کرنا چاہتا اور نوٹیس نہ دینے کے لیے سے جو بھی چارجے جاؤں وہ میری سیلی میں سے کٹ لے میں گنٹیٹو نہیں کر پاؤں گا سر ریزین کرنے کے کچھ دن پہلے سے ہی بڑا عجیب سب یہو کر رہا عجیب سب یہو کر رہا کیا مطلب خودہ خودہ سے رہتا تھا جیسے کوئی پریشانی ہو ایسا لگتا تھے کہ وہ اپنے کام سے پوری طرح اوپ چکا ہے اب شروعات میں مجھے لگا کہ اس کی کوئی پرسنل پرابلم ہو گئی اس لئے میں نے کچھ کہا نہیں لیکن پورا مہینہ لپک وہ ایسے ہی ڈسٹرک تھے اب اس کے اس برطاو کا اثر اس کے کام پر پڑھ رہا تھا اس لئے میں نے اسے ڈاٹا کی اپنے اس پریشانے کی کوئی وجہ بتائی تھی اسے جی نہیں ایسی تو کوئی وجہ نہیں بتائی اس نے جس سے یقین ہو سکے کہ وہ اسی وجہ سے مہینے پر پریشان تھا اب جب میں اس سے کچھ بھی پوچھتا تھا تو سیدھا سیدھا تبھی ٹھیک نہ ہونے کا بہانہ کر دیتا تھا جب اس نے جوپ چھوڑا یا کبھی بیچ میں تو اس نے مومبے جانے کی کوئی بات کی تھی جی مجھ سے تو ایسی کوئی بات نہیں کی لیکن ہمارے ایک لڑکا کام کرتا ہے تیجس جو اس کا دوست بھی ہے ہو سکتا ہے شاید اسے کچھ باتا بلا ہی اسے جی وہ تو آج چھپنی پہ ہے مجھے تیجس کا نمبر اور ایڈرس تھی ان سبھی باتوں کو دیکھنے کے بعد لگا کہ سب کچھ سوچ سمجھ کے تائی کیا گیا اوگش 2017 میں دھرمیش نے اپنی جوپ چھوڑی اسی کے آس پاس ہیتیش نے رمان کو بتایا کہ وہ لوگ دو مہینے بعد اس کا فلیٹ کھالی کر دیں اور اکٹوبر 2017 میں انہوں نے اس کا فلیٹ کھالی کیا تو دونوں ایک ساتھ چھو منتر ہو گئے ہم نے انہیں ہر جگہ دونڈا لیکن صرف اس کرایے کے فلیٹ میں نہیں گئے کوئی مطلب بھی نہیں تھا وہاں جا کر کرایے دار بدل چکے تھے ہمارے لئے صرف وہ اب ایک مسنگ کمپلینٹ تھا کسی بڑے گرائیم کی محنک تک نہیں لے اور کوئی سوچ بھی کیسے سکتا ہے کہ گھر کے اندر بنے تلسی کے آرہ کے اندر کوئی لاش دبا کے رکھ سکتا ہے شاید یہ سب کچھ پہلے سے فیکس تھا اسی لئے وہ تلسی سٹیکچر بنوائے گیا اور اس کے اندر لاش ڈالی گئی پھر کوزن رک کر دیکھا اور جب یقین ہو گیا کہ سب کچھ ٹھیک ہے تو نکل ہو گئے وہاں سے ہاریوبا بولو سب دھرمیش اور ہیتش کے ایس کے اپائٹمنٹ پالے پڑوسیوں سے بات ہوئی پتا چلا ہے کسی لڑکی کا ان کے گھر آنا جانا تھا لڑکی کون تھی وہ نام ایڈریس کچھ پتا چلا کیا نہیں اب تک نہیں سب ٹھیک ہے پتا کرو کسی لڑکی کے بارے میں پتا چلا تھا آپ لوگوں کو جو ان کے گھر آتی جاتی ہو ہاں ایڈریس ٹھیکیشن کے دورہ نے ایک آرتی چاوڑا کا نام سامنے آیا تھا دھرمیش کی دوسر تیجس نے بھی اس کے بارے میں پتا ہے دھرمیش اور ہیتش کا ہیں ہیتش سر مجھے نہیں پتا سر سر میری دوستی تو صرف دھرمیش سے تھی ہیتش سے میرا کوئی لینر دینا نہیں ہے سر ان فاکٹ نوکری چھوڑنے کے بعد اس نے میرا فون اٹھانا بھی بند کر دیا اور تھوڑ دن کے بعد اس کا نمبر بھی سوچ آف آنے لگ ایڈریس تم یہ تو جانتے ہوگے کہ یہ دونوں لا پتا ہے دونوں کی فیمیلی اس نے میسنگ کمپلینٹ بھی فائل کی ہاں سر ہمارے ٹیم لیڈر سویس سر نے بتایا تھا مجھے یہ دھرمیش نے تمہیں کبھی مومبائی جانے کے بارے میں کچھ بتایا تھا نہیں سر ایسے اچانک سے کیوں چھوڑ رہا ہے تُنے مجھے بھی نہیں بتایا کوئی دوسری جوب مل گئے کیا تو اچانک کیوں چھوڑ رہا ہے کچھ چھپا رہا ہے نا تُو مجھ سے وہ ہتیش کے ساتھ مل کے کچھ بڑا پلان کر رہا ہے نا تُو کیا مطلب کیا کر رہا ہوں میں مطلب صاف ہے کوئی ایسے جوب کیوں چھوڑے گا یار مطلب تم دونوں مل کے کچھ بڑا بزنس پلان کر رہا ہوں ہاں وہ ابھی سوچ رہا ہوں کرنے کی کچھ ہوگا تو بتاؤں گا نا تجھے اس کے علاوہ کچھ اور نوٹیس کیا تھا کوئی لڑکی بڑکی کا چکر سر اس نے کبھی کچھ سامنے سے بتایا نہیں سر دھرمیش و دیتش کے کال ریکارڈز میں ایک کومن نمبر ملا ہے اس لڑکی آرتی کا ہے اسے کبھی دیکھا ہے سر کبھی اس نے کسی سے ملوایا نہیں اور نہ کبھی کچھ بتایا پر وہ فون پر کسی سے بات تو ضرور کرتا تھا کوئی لڑکی تھی اب وہ لڑکی یہی تھی یا کوئی اور یہ نہیں پتا سر مجھے تو یہ آرتی آپ لوگوں کے ہاتھ لگی تھی کیا نہیں اس کا بھی فون بند آ رہا تھا ہاں سر یہ میری ہی کراہدار تھی لیکن آپ اسے کیوں ڈھونڈ رہے ہیں یہاں سے کہاں گئی اس کی ڈیٹیلز ہوں گی نا رینٹ اگریمنٹ تو ہو گئی یہاں سے کہاں گئی یہ تو پتا نہیں سر لیکن فیبرری میں وہ یہاں سے چلی گئی تھی اور اس کے بعد نیا کراہدار آ گیا تو میں نے بھی اگریمنٹ پھیک دیا اگریمنٹ پھیک دیا تو کیا کرتا سر یہاں تو کراہدار آتے جاتے رہتے ہیں اور ایک بار کراہدار یہاں سے چلا جائے تو پھر اپنے کراہداروں کے ڈیٹیلز آپ کسی بک میں تو لکھے رکھتے ہوں گے نا یہاں سے جانے کے بعد یا آنے سے پہلے کسی نے کوئی کانڈ کیا تو نہیں سر کیا پتا تھا کہ کراہدار کے ایک بار جانے کے بعد پھر اسے دوبارہ کانٹیکٹ کرنا پڑے گا لیکن سر میں اپنے یہاں صرف شریفوں کو ہی کمرہ کراہ پر دیتا ہوں شکل دیکھ کر بتا سکتے ہو کون کانڈ کرے گا کون نہیں سب سے خطرناک مرڈر بھولی شکلو والے لوگ کرتے ہیں آرتی نے کوئی مرڈر کیا ہے سر وہ میں انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں دو لڑکے گائب ہیں اور ان کی فیملیز نے میسنگ کمپلینٹ فائل کی آرتی انہیں جانتی تھی پر آرتی کا بھی فون بند آ رہا ہے یہ آرتی جوب کہاں کرتی تھی کسی سوفٹویر کمپنی میں HR میں تھی اس کے بعد بھی ہم نے آرتی کو ٹریک کرنے کی کوشش کی پیرا میں لگا کہ شاید ان کی ریلیشن کے بارے میں ان کی فیملیز کو پتا نہیں تھا شاید دھر میں شارتی کو لے کے بھاگ گیا تھا پر ہیتیش نے ان کی مدد کی لیکن آگے کی انویسٹیگیشن میں ایسا کوئی لنک سامنے نہیں ہے اور یہ ہیتیش جہاں کام کرتا تھا وہاں سے کچھ پتا چلا ہیتیش ایک ٹورس ان ٹرولز کی کمپنی میں کام کرتا ہیتیش وہ تو گزب کا دھوکے باز نکلا سر اگست دوہزار سترہ کو سیلری نکالا میرے پاس اور اس کے بعد تو اس نے درشن ہی نہیں دیا کتنا فون کیا میں نے پر لڑکا بات کرنے تک کو راضی نہیں اس کے بعد کبھی اس سے کانٹیکٹ ہوا بس سر ایک میسیج کیا تھا اس نے جگن بھائی میں کام چھوڑ رہا ہوں دوسرا کام پکڑ لیا ہے ابھی اس کو کیا بولتا سر شیڑی کا دو دو ٹور سر پر تھا جو اس ہیتیش کے بھرو سے بک کیا تھا میں نے لیکن وہ سالہ تو ٹام دے گیا نا ہیتیش کی بہن نمیتہ ماں سرلا پتہ دلپر دھرمیش کے پیرنٹس کوکیلا اور ہس موک ان دونوں کی خوچ خبر لینے کے لیے مہینوں تک فون کرتے رہے شروع میں تو وہ ہر ہفتے پولیس ٹیشن آتے تھے پھر وقت بھی تھا تو آنا بند کیا پر پورے ایک سال تک وہ لوگ فون کرتے رہے اور شاید وہ لوگ بھی یہ بات سمجھ گئے اس لئے اکٹوبر 2018 کے بعد انہوں نے کبھی فون نہیں کیا اتنی انویسٹیگیشن کی آپ لوگوں نے کہیں کسی موڑ پر آپ کو ایسا لگا کیا کہ یہ دونوں کسی گلت کام میں تھے سنین آف در ایکارڈ کہوں تو ایک پل کے لیے لگا تھا کہ ان لوگوں نے ایسا ہی کوئی کرائیم کیا اور اس لئے بھاگ رہے لیکن یہ پروو کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی بھی سوراگ نہیں تھے پر پھر ہم دوسری cases میں بیزی ہو گئے لیکن ہمیں کبھی بھی ایسا نہیں لگا تھا کہ انہوں نے اس کیرائیو کے فلیٹ میں اتنا بڑا کارن کر کے لاش کو دفن کیا یس اگر وہ کنگل سامنے نہیں آتا تو کسی گلے بھی اس بات کا اندازہ لگانا بہت مشکل تھا ہم لوگ ہارڈرن کرمینلز پر نظر رکھ کے کرائیم کو کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن کوئی ایسے لوگوں کا کیا کریں ان کے تو گھر والوں کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ ان کے دلوں میں کیا چلنے بات چاک پولیس کن کی تحقیقات میں کوئی لیڈ نہیں ملی نہیں سر کوئی لیڈ نہیں ملی لیکن یہ بھی عجیب ہے سر کہ ہیتش اور دھرمیش کے بعد رونوک اور بابی نے اسی گھر میں کرائے پر رہے پر انہیں بھی کوئی سمیل نہیں آئی پکہ بہت مہیند کی ہوگی سر دولوں نے لاش کو چھپا کر رکھنے بھی یہ بھی میک شور کیا ہوگا کہ کوئی سمیل نہ آئے پوری تسلی کرنے کے بعد ہی گھر چھوڑا ہوگا موسیقی دھرمیش ایسے تو کچھ نہیں ہوگا ہمیں دھیان دینا ہوگا کہیں کوئی بدبو نہ آئے ہاں ایتش ہمیں سمیں سمیں پہ چیک کرنا ہوگا اگر پڑوچوں کے بدبو آگئی نا ہم پس جائیں گے یہ آرتی بھی ہمارے لئے پہلی بنی ہوئی ہے روپیش کہیں وہ کنکال اسمیل نہ آئے بلاو ان دونوں کا بھی ان کے پاس بھی کوئی نہ کوئی کہانی تو ہوگی سنانے کے لئے اس ہتیا کان میں شک کی سوئی اب ہتیش اور دھرمیش پر تھی اور ابھی تک پولس کو اس کا بھی کوئی اندازہ نہیں تھا کہ مرنے والے کی پہچان کیا تھی موسیرف اندازہ لگا رہے تھے کہ وکٹم شاید آرتی تھی جسے دونوں ہی سسپیکٹ جانتے تھے لیکن اس کی ہتیا کیوں ہوئی تھی اس کی بھی ابھی تک کوئی وجہ سامنے نہیں آ پائی تھی کیا واقعی میں پولس کا یہ اندازہ صحیح تھا کیا سچ میں ایسا ہی ہوا تھا یا کہانی میں کوئی تیسرا اینگل بھی تھا جس میں نہ مارنے والے کا پتہ تھا اور نہ مرنے والے کا پولس کی ایک ٹیم ہتیش اور دھرمیش کی فیملی کو ڈھونٹے ہوئے گجرات کے ایک چھوٹے سے شہر واپی پہنچتی ہے جہاں ہتیش اور دھرمیش کی فیملی رہتی تھی دوسری طرف سورت پولس نے رمن کے پرانے قرائدار رونک اور بھاوینی کو پوچھتاچ کے لئے تھانے بلایا جو کی اس گھر میں دھرمیش اور ہتیش کے جانے کے بعد رہنے آئے تھے رمن سرویہ کا بارہ اس کے اپارٹمنٹس والا قرائے کا وہ فلیٹ سیل کر دیا گیا رمن سرویہ ڈر اور فکر میں پریشان ہو رہا تھا کیونکہ اس کا گھر اب کرائم سین بن گیا تھا اس کے ساتھ ہی فورنسک یہ پتہ کرنے میں لگی ہوئی تھی کہ مرنے والا آدمی تھا یا عورت اور یہ مرڈر کتنے وقت پہلے ہوا ہوگا تم لوگ نے کچھ نہیں کیا تو پھر ڈر کیوں رہا کیسے نہیں ڈر ہے سر دو سال رہے ہیں ہم اس گھر میں سر ہم نے کسی سے کہا نہیں لیکن وہ دو سال بہت مشکلوں بھرے تھے اس لئے گھر چینج کیا اب سمجھ آ رہا ہے وہ تھے نتنے مشکلوں بھرے کیوں تھے کیونکہ سر وہ گھر ہی مانوس تھا ہم تو ہمارے نئے فلیٹ اونر سے پشلی گرہ در کے بارے میں چار بار بات کر چکے رانک میں سمجھ سکتا ہوں کہ تم لوگ کس ڈر سے گزر رہے تھے اور کیا آپ لوگوں کو واقعی کو سمیل نہیں آئی یہ پتہ نہیں تھا کہ کس چیز کی سمیل ہے اس لئے اگنور کیا سچ میں سر وہاں کوئی سمیل نہیں دی لیکن وہ تلسیکیارا دیکھ کر بڑا عجیب سا لگتا تھا اتنا بڑا تلسیکیارا بنوایا کیوں تھا ہم نے سوچا کہ رامن بھائی سے بات کرے لیکن ہم کچھ نہیں بولے اگر وہ برا مان جاتے تو ہمیں اگلے دن خلکالی کروا دیتے وہ تلسیکیارا رامن بھائی نے بنوایا تھا گھر ان کا تھا اس لئے ہمیں لگتا ہے انہیں نے بنوایا تھا وہ تلسیکیارا رامن بھائی نے بنوایا تھا گھر ان کا تھا اس لئے ہمیں لگتا ہے انہیں نے بنوایا تھا ایک بھار جب رامن بھائی کرائے لینے آئے تو تلسیکیارا پیڑ سوک گیا تھا ہاں پورے ہیں رامن بھائی چاہے ارے یہ تلسی میں پانی نہیں ڈالتے کیا دیکھو نا کتنا سوک گیا ہے اب یاد سے ڈال دوں گے وہ رامن بھائی ہم کو پیڑ پودے کا شوق نہیں ہے نا اسی لئے کبھی دھیان نہیں دیا نہیں میرے کو بھی پیڑ پودے کا زیادہ شوق نہیں ہے لیکن ابھی گھر میں ہے تو سکھا کے تو مار نہیں سکتے نا دو چربون ڈال دیا کرو کیا پتہ پھر سے ہارا ہو جائے ان کا بولنا اس وقت ہمیں عجیب نہیں لگا تھا لیکن اب جب پتا چلا ہے کہ اس میں صرف دلسی نہیں تھی تو ہم سوچ رہے تھے کہ کیا رامن بھائی کو اس بارے میں کچھ پتا تھا تو میں کیا لگتا رامن بھائی نے جان بچ کر ایسا بولا تھا ایسی کیسے کسی پر انگلی اٹھائے سر ان کے لئے بھی ٹھیک نہیں ہوگا وہ سکتا ہے جیسے ہمیں نہ پتا چلا ہو انہیں بھی کچھ نہ پتا چلا ہو ٹھیک آپ دونوں جا سکتے ہیں ٹھیک آپ دونوں جا سکتے ہیں وہ دونوں جس گھر میں رہتے تھے وہاں سے کنکال ملائے اس گھر میں تولسی کی آراد دھرمیش حریتش نہیں بنوائے تھا کنکال مطلب ہڑ پینجر ہاں لاش چپائی انہوں نے جو کنکال بن کر اب سامنے آئے ہمیں شکھے کہ دونوں نے مل کر مرڈر کیا ہے اس لئے دو سالوں سے فرار ہیں کیا بول رہی ہے میڈم آپ ایک پاپ ان دونوں کا پتہ نہیں لگا پا رہی ہے اور اوپر سے اس طرح کا بیکار ہلزام لگا رہی ہے ان پر دیکھو بے وجہ نام مت گسٹو دونوں کا کوئی سبوت ہے یا بس ایسے ہی تمہارے وادوں کی طرح تمہارے دعوے بھی کھوک لے ہوا 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 ہی تیرے تو ایم لوگ یہاں پہ بس ایک بار وہ دونوں ہاتھ لگ جائیں وہ خود آپ لوگوں کو بتاتیں گے بلال آپ لوگ ہمیں بتائیے کہ وہ دونوں کا ہیں ہم کیسے بتائیں مام جا کے اپنے پولیس سے پوچھئے نا ہم نے تو مسنگ کمپلینڈ درس کروائی تھی دونوں کی تب تو آپ کو کچھ نہیں ملا تھا ساتھ مت دیجئے ان کا مرڈر ہوا ہے یہاں پلینڈ طریقے سے مال نہیں تھی ہمارے بچوں نے ایسا کچھ کیا ہو کیونکہ ہو نہیں سکتا جلی ایک بار کے لیے مال لیتے اور یہ بھی مال لیتے ہیں کہ ہمیں پتا تھا تو پھر ہم پولیس ٹیشن میں مسنگ کمپلینڈ کروانے کیوں جاتے ہیں ایک لڑکی کے بارے میں باتا چلایا ہمیں جس کا ان کے گھر پہ آنا جانا تھا آر تی نام اس کا ترمیش کی گل پرینڈ تھی کچھ بتایا آپ لوگوں کو اس کے بارے میں سچ میں ہمیں کچھ نہیں پتا ان دونوں نے ہمیں کچھ بھی نہیں پتایا تھا اس سے پہلے جو پولیس آئی تھی نا انہیں بھی ہم نے یہ ساری باتیں بتا دی تھی مام پہلے والی پولیس کو بھی آردی کی نام کی لاؤس کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا اور ایک بار آپ کے آنگن میں جو تلسی کا پودا ہے ہیتیش کو پسند تھا کیا ہاں میڈام اسے روز صبح تلسی کے پتے کھانے کی عادت کی آپ دونوں نے ایک بات یاد رکھیں دھرمیش اور ہیتیش اپرات کر کے بھاگوے موچنے میں ان دونوں میں سے کسی کو بھی چھپانا اپرات کرنے جیسا ہی ہے تو اگر کچھ بھی پتا چلے تو آپ لوگ ہمیں انفرم کریں گے دوکٹر کوئی نئے انفرمیشن جی بلکل میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ مرنے والا کوئی میل تھا اور اس کی عمر تقریبا 24 سے 30 ورش رہی ہوگی اور موت کتنا سا پہلے ہوئی تھی ہم نے جو بون ٹیسٹ کی ہیں اس سے تو یہی پتا چلتا ہے کہ اس کےلٹن دو سے چار سار پرانا ہے سر ابھی تک اس گھر میں چار کرائدہ رہ چکے پہلے دھرمیش اور ہیتیش اور ان کے بعد بھاوینی اور رونک مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے وہ تلسی کیارا بھی ان دونوں کی کارامات تھی اور ان دونوں کے واپی والے گھر میں بھی ہم نے تلسی کیارا دیکھا اس بات کے چاند سے زیادہ ہیں کہ ان دونوں نے کسی تیسرے کو مارا جو کہ میل تھا یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ماما بھان جاکی آپس میں کسی بات کو لے کر کھٹاس رہی ہو اور ہیتیش نے درمیش کو مارا لاؤ کیونکہ رامان کو وہ تلسی کیارا بنانے کے لیے ہیتیش نے اپروش کیا تھا لیکن سر اس کا اُلٹا بھی تو ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے دھرمیش نیحتیش کو مارا ہو کیونکہ مکان مالک کو چابی دینے کے لیے دھرمیش ہی گیا تھا دونوں نا سے ہی کوئی ایک تو پکڑ میں آئے جو ہمیں سچ پتا سکے کہ اصل میں وہاں ہوا کیا یا پھر ہمیں یہ آرتی ہی مل جائے سب سے پہلے کون پولس کی گرفت میں آئے گا مرنے والا کون تھا کیا واقعی میں دھرمیش اور ہیتیش کا اس حتیہ سے کوئی تعلق تھا انویسٹیگیشن ٹیم کے لیے یہ بہت ہی مشکل کیس تھا جس میں ابھی بہت سی باتیں سامنے آنے باقی تھی اور بہت سے چونکانے والے خلاصیں ہونے باقی تھے لیکن چانچ پوری ہوئی اپراد اپراد ہی مقصد سب کچھ سامنے آیا اور ان سب ہی سوالوں کے جواب میں اس کیس کا رہز سے دفن تھا کل ہم ملیں گے اس حیرت انگیز کیس کے دوسرے اور آخری بھاگ میں جہاں ہم خلاصہ کریں گے کہ وہ کنکال کس کا تھا جو کبھی سانس لیتا تھا اب میں انوپ سونی آپ سے ویڈا لیتا ہوں پھر ملاقات ہوگی اور یاد رکھیں کرائم اور آپ کے بیچ میں صرف اتنا فرق ہے کہ آپ کتنے سترک ہیں سترک رہیں سرکشت رہیں جہن